موسیقی الحمدللہ رب العالمین وَلَا عَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَمْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فَعُوذْ بِاللَّهِ سَمِنْ عَلِيُّ وَالشَّيْطَانِ وَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَ تَدْجَائِ اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُونِ وَالْيُؤْمِنِ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْخِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَدِيد اللَّهُمَّ صَلِّيْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَبِشَحْلِ صَدِّي وَإِسِلِّ اَمْرِ وَحْلُ الُمْتَتَمْ مِنْ لِسَانِي اَقْقُ وَكَوْلِ محتم ناظرین کرام بزرگان الدین اور میری عزیز ماں اور بہنوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں آپ کا میزبان عبدالوحاب آپ کو بوران گفتو کے اندر خوش آم دیکھ کرتا ہوں ناظرین آج ہر طرف پریشانی کا سما ہے آپ بدر نگاہ اٹھائیں آپ کو مایوسی نظر آتی ہے جس شخص سے بھی آپ ملیں آپ کو وہ پریشان نظر آتا ہے اداس نظر آتا ہے تو یہ اس پریشانی کو دور کرنا اس اداسی کو دور کرنا اس مایوسی کو ختم کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کس اعتبار سے کہ مسلمان جو ہے اس کے پاس ایک ہترین ہتیار ہے کہ وہ اس مایوسی سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے پریشانی سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے وہ ہتیار کیا ہے ناظرین وہ ہتیار ہے دعا ات دعا و سلاف الومین دعا مومن کا اصلہ ہے مومن کا ہتیار ہے اس طرح سے ہتیار سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے اندشمن سے تو اسی طریقے سے مومن اپنی حفاظت کرتا ہے ناؤمیدی سے مایوسی سے پریشانی سے اور بیماری سے رپریشن سے نیزائٹی سے کس چیز کے ذریعے سے دعا کے ذریعے سے ناظرین قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عَبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے نبی جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِيب تو آپ ان سے کہیں فَإِنِّي قَرِيب کہ میں تمہارے قریب ہوں جب وہ مجھے فکارتے ہیں تو وہ اس فکار کا جواب دیتا ہوں ان کو چاہیے کہ میرے پہ یقین رکھیں اور کاش یہ ہدایت جافتہ ہوں اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت جافتہ بنائیں تو لہذا ناظرین اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے جب مجھ سے سوال کرتے ہیں مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوں میں ان کو دیتا ہوں اور میں ان کو عطا کرتا ہوں لہذا ناظرین انسان اپنی پریشانی کا علاج نمائیوسی کا علاج ناومیدی کا علاج کس کے ذریعے سے کر سکتا ہے وہ دعا کے ذریعے سے کر سکتا ہے دیکھیں میں نے دعا کو اس لیے آج موضوع بنایا کہ ہم سب کا جو بلیو ہے ہمارا جو یقین ہے وہ دعا پہ ہے وہ اسباب پہ ہے وہ اس کے اوپر ہے محنت کے اوپر ہے وہ ڈاکٹر پہ ہے وہ پیسے کے اوپر ہے میڈیسن دعا اس کے اوپر ہے تو عرض یہ کرنی ہے اسلام کا جو درس ہے جو مسلمان کی جو جو تربیت ہوتی ہے اس کے اندر بنیادی انصر اس بات کا ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے اس کو اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہوتا ہے اور یقین کی اس بات کا کہ جو کچھ بھی تصرف ہو رہا ہے پوری قائرات کے اندر وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا ایک پتہ بھی اپنی مرضی سے درخ سے نہیں گر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ کی مشیعت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا یہ مسلمان کا بلیو ہے یقین ہے تو اب انسان کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر جو تصرف ہے وہ کس کا اللہ رب العلی تک کی تار اب دیکھیں انسان بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہوتی ہے ناکھوش رہنے کی یعنی خوشی نام ہے کیا ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے خوشی کے لفظ سے ہی مایوس نہیں ہے معنوس نہیں ہے مایوس نہیں معنوس نہیں ہے کیا کیا آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کو اللہ تعالی نعمتیں دے رہا ہے ماشاءاللہ پریشان ہے یار اچھی جوب نہیں ہے جوب نہیں ہے جوب لگے گے تو پھر بھی پریشان ہے کہ بھئی وہ کیا ہوا ابھی تک جوب نہیں ملی یہاں ہاں مل گئی خوشی ہوئے تمہارے چہرے پہ مسررت کے اثرات نہیں ہیں تو اچھا نہیں نہیں یار وہ جو جوب میں سمجھ رہا تھا جوب میں جو ہوگا وہ نہیں آپ تو کہتے تھے کہ یار آپ کو آئی ٹی کی جوب مل جائے آپ تو چاہتے تھے کہ آپ کو چار ہزار پاند مل جائے مہینے کے آپ تو یہ چاہتے تھے ابھی سارا کچھ تو آپ کو مل گیا نہیں نہیں اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ایڈواسپیر نہیں ہے اور ساتھی صحیح نہیں ہے کلیک صحیح نہیں ہے جو مانگ رہے تھے اللہ نے دے دیا جیسا مانگا وہ ایسا دیا اب کیا ہے کہ اس کے اندر سے نکال رہے ہیں نکتے نکال رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے نعمت کے ملنے پر شکر ادا نہیں کیا پیدل پھرتے تھے اللہ نے موٹر سائیکل دے دی کوئی فرق نہیں پڑا اللہ نے گاڑی دے دی کوئی فرق نہیں پڑا اللہ نے دو دے دی کوئی فرق نہیں پڑا اسی طرح سے پریشان سے اللہ نے گھر دے دیا رہنے کو گھر نہیں تھا گھر دے دیا اللہ نے شادی نہیں تھے اللہ نے شادی کرا دی بچے نہیں تھے اللہ نے بچے دے دیے سب کچھ اللہ دے رہا ہے لیکن یہ حضرات جو ہیں ان کو آپ دیکھیں گے پریشان چل رہے ہیں یعنی شادی کا موقع ہو بچے کی ولادت ہو رہی ہے گھر میں بتیجہ بھانجہ پوتا پوتی نواسہ نواسی اور جائے وہ اپنے اولاد ہو رہی ہے لیکن چہرے سے کچھ ہی نہیں آپ بھی کہتا ہے بھائی آپ کس مٹی کے بنے ہیں آپ آپ کو کیا کسی چیز کا احساس ہوتا ہے نہیں ہوتا کچھ ہی نہیں ہر پخت غم اندیشے وصوصے اپنے اوپر تاریخ کیے ہوئے ہیں لہذا ناظرین یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا جہاں کی نعمتیں مل جائیں ان کو دنیا جہاں کے اچھے لوگ ان کو مل جائے ہر چیز ان کی وہ محصر ہو جائے پھر بھی آپ ان کے چہرے پہ خوش ہی نہیں دیکھیں اتبیران نظر نہیں آئے گا آپ کو بیچین یہ بیچین ہر وقت پریشان ہو غصے میں اور اداس مایوس جس سے ملیں گے اس کو بھی مایوس کر دیں گے جس سے ملیں گے اس کو بھی اداس کر دیں گے جس کے پاس بیٹھیں گے اپنا ریسٹرٹ کھولیں گے دنیا جہاں کی پریشانیاں وہ بندہ بھی کہہ گا یا نیکس ٹائم اس سے نہیں اور جو ہے وہ یہ نہ ہی ملے تو اچھا ہے اتنا اس کی اندر نیگیٹیوٹی ہے اتنا مایوس آدمی ہے یہ تو اب دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا علاج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنا علاج خود ملید نہیں ناظرین خوشی جو ہوتی ہے نا سن ٹائم آپ کے پاس چل کے آتی ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ خوشی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ خوشی کے لمحات کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوست کے ساتھ بیٹھ کے ایک کپ چائے پھلک پی کے جو ہے خوش ہو رہے ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ بہترین کھانا دعوت زیافت کھا کے تو خوش نہیں ہو رہا اور ایک شخص جو ہے ایک سموسہ کھانے خوش ہو گیا اور وہ خوش ہے کیا بات ہے بھئی آج جو ہے سموسہ مل گیا آج جو ہے آپ تمہارے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کی یار میری حسد پوری ہو گی چائے کا مزہ دبالا ہو گیا اور ایک شخص ہے وہ دس قسم کے کھانے رکھ لیے اور اس کو خوشی نہیں ہو گیا تو یہ جو شخص ہے نا ناوی یہ بڑا خطرناک ہے یہ ایسے اشخاص ہمارے اردد موجود ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں ہمارے خاندانوں میں موجود ہیں ہمارے حلقہ احباب میں موجود ہیں ہماری قوم کے اندر موجود ہیں جن کا کام ہی کیا ہے مایوسی پیلانا ناومیدی پیلانا پریشانی پیلانا جن کا کام ہی یہ ہے کہ کیا کہ لوگوں کو اداس کرنا اور لوگوں کو اللہ سے دور کرنا آپ کہیں گے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے دور کرنا اس لیے کہ اللہ سے دور اس لیے ہو رہے ہیں کہ اللہ کے انعامات اللہ کے اتنے عنامات ہیں ہم اپنے ازگرد اگر جائزہ لیں ناظرین میں انتہوں دونیا مطلعہ لا تخصوحا تو ہم اللہ کے عنامات کو شمار کرنا چاہے نا تو ہم لا تخصوحا ہم اللہ کے عنامات جو ہے وہ شمار نہیں کر سکتے اتنے اللہ کے فضل ہیں اب یہ کیا کر رہا ہے اللہ سے دور کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے علاج کیا ہے ایسے لوگوں کے علاج یہ ہے کہ یہ اپنے اندر ناؤمیدی ختم کرے مایوسی ختم کرے اس ڈپریشن کی کیفیت تو ختم کرے اگر ان کے ساتھ کوئی نفسیاتی پرابلم ہے تو یہ اپنا علاج کرائیں میں دیکھیں میں یہ بات جو عرض کر رہا ہوں وہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے عدد ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں ہمارے دوست عباب عشداروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو اگر ان کے ساتھ پھر ان کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ ہو ان کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ ہے پیر کے دن بھی جو لڑا ہے جو شادی کے دن بھی غصے میں ہے جو ہر وقت گھر میں بہترین محول ہے کھانا اچھا پکایا بچے بیٹے ہیں بیوی بیٹی ہے اس نے کھانا دسترخان پہ لگا دی اور اس صاحب کو جو ہے وہ یہ غصہ چڑھ گیا یہ خوش نہیں ہے غصے میں ڈانٹ رہا ہے آکے سرخ ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ نفسیاتی پرابلم ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کینسر کو مرض سمجھتے ہیں ہم جو ہے وہ شوگر کو مرض سمجھتے ہیں بلٹ پیشر کو مرض سمجھتے ہیں اور کرونا وائرس کو بھی مرض سمجھتے ہیں لیکن یہ جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں ان کے مرض کو مرض نہیں سمجھتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے تاندان میں آپ کے گھر میں آپ کے علاقے میں آپ کے محلے میں آپ کے حلقہ عباب میں ایسے لوگ ہیں ان کو آپ نفسیاتی دیکھیں ہم اگر کتنے لوگ ہیں جو پون کرتے کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ فلا بیماری ہے دعا کریں دعا کریں لیکن کسی کو آپ نے سنے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ نفسیاتی بیماری ہے میں نفسیاتی مریض ہے ہمارے ہاں تو یہ گالی ہے نا یہ شخص تو نفسیاتی مریض ہے ہم نے تو اس کو گالی بنا دیا یہ نفسیاتی مریض ہے حالانکہ مریض ہے یہ بھی مریض ہے لیکن نفسیاتی ہے اس کے ساتھ بیماری کا فورت کو پیش ہوئے تو اس کا علاج کرانا ضروری ہے میں آپ کو گارش کروں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو اس کو بوسٹے ہیں برا بلا کہتے ہیں اس کے پر ترس کھانے کی ضرورت ہے اس کے پر ترس کھانے کی ضرورت ہے اس کا علاج کرانے کی ضرورت ہے اور اس کو ڈاکٹر گر پاس لے کے لئے میں آپ کو guarantee دیتا ہوں تو بہترین ڈاکٹر ہو بہترین سائکیٹکس ہوگا وہ اس کا علاج کرے گ اور انشاءاللہ وہ دیتے ہیں کہ وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو ایک تو یہ بات عرض کرنے کی دوسرا میں نے جو عرض کیا کہ انسان کے پاس اللہ حضرت میں جو میں نے فرمایا عرض کیا قرآن کی آیات دور کے احادیث کے ذریعے سے کہ دعا یہ دعا بڑی اہم چیز ہے دعا جو ہے یہ اللہ سے مانگی اللہ سے مانگی اور جو پوری بھی اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اس کو عطا کرتا ہے جتنی آپ کے اوپر پریشانی ہو بصیبت ہو آپ ازمائش کا شکار ہو جائیں آپ پوبلمز میں گھر جائیں آپ کے پاس کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو آپ صرف و صرف کیا کریں اپنے ہاتھوں کو اللہ کے دربال بلند کریں اے اللہ پس تو ہی میرا خالق ہے تو ہی میرا مالک ہے تو ہی میرا رازق ہے مجھے کسی قسم کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا میں مایوس ہو چکا ہوں لیکن تیری ذات سے نہیں ہوں تو مجھے راستہ نکھ مجھے جو ہے میرے کسی مسئلے پر ناظرین سورہ انبیاء ہے آج جو ہے وہ میں سورہ انبیاء کی تلاوت کرنا تھا تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جب آپ اس کو تلاوت کرتے ہیں آپ اس کے در آپ کے سامنے مختلف قسم کے ان مرات آتے ہیں جو پہلے آپ کی نظر میں نہیں آیا ہوتے تو آج میں پڑھا تھا تو سورہ انبیاء تو میں حرار ہوا حالانکہ اس سے پہلے میرا دھیان اس طرف نہیں گیا اپنی زندگی ہو گئی لیکن اس زفعہ جو ہے وہ جب میں پڑھا تھا تو ادھم میرا دھیان گیا لیکن دیکھو یہاں پہ سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے جو تین انبیاء کا تذکرہ فرمایا یعنی بہت تو فرمایا ہے لیکن جو پریشانی اور جو عزمائش کا شکار انبیاء تھے ان کا تین کا تذکرہ کیا اور وہ تینوں کا ایک ساتھ کر دیا حالانکہ ان میں ان کے زمانوں میں فرق ہے لیکن تینوں کا ایک ساتھ کیا سب سے پہلے یہاں پہ یہ میں صرف آپ کو جو ہے اور بھی تو انبیاء تو ہے ہی انبیاء نبی کی جمعہ ہے اس کے اندر ہے تو انبیاء ہی کئی تذکرہ لیکن میں پریشانی کی بات بتا اور جو پوائنٹ ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ در آتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت عیوب علیہ السلام کا تذکرہ کی اب حضرت عیوب علیہ السلام کون ہے حضرت عیوب علیہ السلام کے اغمبر ہیں بیمار ہو جاتے ہیں بڑے شدید بیمار ہیں اور بڑی عزمائش میں مختلع ہو جاتے ہیں ابھی ہمارے اتنے لوگ اس فوران کو دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی بیمار ہوں گے بہت بیمار ہو گئے ہوں بہت زیادہ بیمار ہوں گے اور بڑے ان کی تقیق میں ہوں گے تو ان کے لیے اس کے اندر ایک سبق ہے تو اب عیوب علیہ السلام جو ہے اتنے پریشان ہو گئے کہ ماری کے وقت سب کچھ چلا گیا سید چلی گئے مال دولت سب کچھ ختم بیوی تھی جو آخر تک ان کے ساتھ کھڑی تھی یہ جو بیویاں ہیں ناظرین یہ اپنے شہروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں میں آپ کو سکھ بتا رہا ہوں شہر نہیں کھڑے ہوتے یہ مردی ہے جو بے وفائی کرتا ہے عورت بے وفا نہیں ہوتی ہے عورت کے اندر وفا کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے اور وہ ہر اس میں دیکھیں میں ابھی پیچھلے دنوں وہ ایک واقعہ ہوا کہ عورت کے ایکسینٹ ہوا اس کی تانی چلی گی تو میں اس نے وہ پڑھا تھا تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے جس شخص نے مجھے چھوڑا وہ میرا شہر تھا اور کتنے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ جو ہے وہ مرد معذور ہو جاتے ہیں ہوتے نہیں چھوٹے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے مرد بے وفا ہوتے ہیں ارگز نہیں میں یہ اکثر کی بات بتا رہا ہوں تو پھر کیا جی سب سے پہلے حضرت عیوب علیہ السلام دیکھیں یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں عوض باللہ ہم نے شیطانی ہو جی وَأَيُوبَ اِذْنَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِيَ ذُرُّ وَأَنْتَ رَحْمُ الرَّعِيمِ کہ حضرت عیوب علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں یہ ذر حضرت کہتے ہیں تکلیف مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے میں بیمار ہو گیا کہ اللہ تُو جو ہے وَأَيُوبَ اِذْنَادَ رَبَّهُ کہ وَأَيُوبَ نے اپنے رب کو پکارا تو اس سے بات پتا چلیئے کہ جو بیمار ہے جو جس پریشانی کے اندر ہے جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب اس کی پکار سورتا ہے وَأَيُوبَ اِذْنَادَ رَبَّهُ اللہ کہتا ہے وَأَيُوبَ نے اپنے رب کو تو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے اس کی پکار کو جواب دیا ہم نے سن دیا ہم نے اس کا جواب دیا ہم نے اس کی پکار کو فِلَ بیٹھ کہا ہم نے اس کی پکار کو سنا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَأَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ذُرِّن اور جو اس کو تکلیف پہنچی جس پریشانی کے اندر وہ مطلع تھا ہم نے اس کی بیوز کر دی وَأَتَئِنَا أَهْلَهُ بِسْلَهُ مَا مَا رَحْمَتَ مِن اِن دِنَا اور جو بھی اس کو اس کے گھر کو اللہ تعالی نے پورا بے واقعہ تو نہیں بتا رہا ہوں اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اپنی رحمت میں سے عطا کیا اور پھر دیکھیں یہ تو ہو گیا حضرت عیوب علیہ السلام پھر آگے آ جائیں پھر وَإِسْمَائِلُ وَإِجْزِ وَذَلْكِفِ الْكُلُّ مِن الصَّابِرِينَ وَدْخَلْنَا هُمْتِ رَحْمَتِنَا إِنَّا هُمْ مِن الصَّالِمِينَ پھر ادھر سے یہ دو آیتوں کے بعد تین آیتوں کے بعد حضرت عیوب علیہ السلام کا تذکر ہے وَذَلْنُونِ وَذَلْنُونِ زَحَبَ مَغَادِبًا فَذَلْنَا اللَّنَّ فِرَعَلِهِ فَنَادَا فِذْرَوَعِوَاتِ اللَّا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ سُرْحَانَكَ اللَّا إِلَّا أَنْتَ سُرْحَانَكَ حضرت عیوب علیہ السلام کا کوئی پتہ ہے کہ وہ اپنی نکل آئے قوم کی وجہ سے اور ان کے پر عداب آ رہا تھا تو قوم نے توبہ کر لی تو پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حالات بدلے اور وہ کشتی میں سوار ہوئے اور پھر وہ ان کو سمندر میں پھینکا گیا مشلی میں اگل لیا اب جو مشلی کے پیٹ پہ چلے گئے فنادہ فی الظلمات تو تاریکیوں کے اندر پکارا سمندر کی تاریکی مشلی کی پیٹ کی تاریکی برات کے اندہرے کی تاریکی فی الظلمات ظلمات جمع ہے ظلم کی تو اب پکار رہے ہیں اپنے رب کو فنادہ فی الظلمات سیکھیں تو اور کیا اللہ الہ الا اندہ سبحانکا انی کنتم کہ بھئی اللہ تعالی سے کہا کہ اللہ بس تیری ذات پاک صاف ہے بس میرے میں ہی ظالمون سے ہوں میں ہی پہلے نکل آیا تو آگے آپ دیکھیں پھر اللہ کیا کہتا ہے فستجبنا لہو فستجبنا لہو یہ فستجبنا ہے نا اس کو سمجھنے آپ اللہ کہتا ہے ہم نے جواب دیا ہم نے پکارا اس نے جب پکارا ہم نے اس کی پکار کو سنا ہم نے جواب دیا ہم نے قبول فرمایا ہم نے اس کی مدد کی فستجبنا لہو ونجھئیناہو بن الغم اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی اس غم کے اندر اس تقلیف میں اب دیکھیں انسان کوئی بھی انسان اس سے بڑی تقلیف کیا ہوگی کہ سمندر میں پھینک دیا گیا مچھلی کے پیٹ کے اندر چلا گیا ہے اور جو ہے وہ وہاں پہ اللہ کو پتارتا ہے کوئی بچاؤ کے ازواب ظاہری نظر نہیں آ رہے یہ ان اشخاص کے لیے جو ہر طرف سے پھز گئے ہیں مصیبت کے اندر مقتلاء ہیں پریشانی ہیں یہ پریشانی ہیں یعنی ظلمات کے اندر ہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا لیکن ایک راستہ ضرور ہے وہ ہے دعا کا فستجبنا لہو اللہ کہتا ہے پکارو مجھے میں جواب دوں گا میں ہوں میں ہوں تمہارے ساتھ میں تو تمہاری شہرک سے زیادہ کرو ہوں پکارو دور نہیں ہوں تمہارے قریب ہوں پکارو تو سیئی اور گل سے پکارو میں کہتا ہوں جو آدمی بھی یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے اللہ اسی پکارتا سنتا ہے کہ جو بندے میں جو پکارتے ہیں میں ان کا جواب دیتا ہوں اور لیکن وہ لوگ انہاللزینہ یستقبیرونان عبادتی سے دخلون جہانمد آتے ہیں لیکن یہ جو لوگ جو اللہ کو نہیں پکارتے ہیں وہ کون ہوتا ہے متقبر لوگ جن کو اپنی طاقت پر زوم ہوتا ہے جن کو اپنے مال پہ جن کو اپنے اسباب پہ جن کو دوا پہ جن کو ظاہری اسباب کے اوپر ہوتا ہے متقبر لوگ جو کبھی دعا ہی نہیں مانگتے پھر کہتا ہے اللہ کہتا ہے انہاللزینہ یستقبیرونان عبادتی سے دخلون جہانمد آخری ان کو تو میں انقریب جو ہے وہ کیا کروں گا جہانمد آخر کروں گا اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اب ایک آدمی کہہ سکتا ہے بھئی یہ تو اللہ کے نبی تھے حضر ایوب علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی تھے حضر ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے وہ تو محبوب تھے وہ تو انبیاء تھے تو ان کی دعا تو اللہ نے قبول کرنی تھی نا ان کی تو مدد اللہ نے کرنی تھی نہیں اللہ فرماتا ہے وَقَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ہم اسی طرح مومنین کو نجات عطا کریں گے اسے بات پر چلی کہ مومن بھی پکارے گا اللہ اس کی پکار کو ضرور سنے گا پھر فرمایا دیکھیں تیسرے نبی وَزَكْرِيَا اِذْنَادَا رَبَّهُ زَكْرِيَا نے اِذْنَادَا رَبَّهُ یہ نادا نادا ندا کس کو ہے اللہ کو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا کسی نبی کو کسی صحابی کو کسی پیغمبر کو نہیں پکارنا صرف اللہ کو اِذْنَادَا رَبَّهُ یہ قرآن بیان کر رہا ہوں میں آفہ جاتھ رب کو پکارو اپنے رب کو تو انہوں نے پکارا اب کیا ہے وہ جو اِذْنَادَا رَبَّهُ ندا خفی کہ اس نے اپنے رب کو پکارا خموشی کے ساتھ ندا خفی کیسے کہا ہے اللہ میں بوڑا ہو چکا ہوں محقوب بیان کر رہا ہوں میری بھی بانج ہے بوڑے ہیں ہم لوگ ہمیں کوئی وارث دے دے ہمیں اولاد دے دے جو پہ اولاد ہیں وہ کبھی ماہیو سنا ہو اللہ تعالی کیسے اللہ تعالی نے سنا اور جو ہے یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں فَسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے اس کی پکار کو کا جواب دیا پکار سنی ہم نے اس کو جو اس نے ہمیں کہا کہ اللہ مجھے دے تو پھر آپ نے اللہ کیا فرماتے ہیں وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا ہم نے اس کو حبا کیا يَحْيَا ہم نے يَحْيَا دیا تو دیکھیں وَأَسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَا اور اس کی بیجی کو خیلتی کر دیا تو یہاں آپ دیکھیں یہ تین پیغمبر ہیں اسی طرح سے حضرت عبراہیم علیہ السلام مِرَبِّ حَبْلِي مِنِ الصَّالِحِينَ اللہ تم مجھے صالح اولاد تھا فرما اللہ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے لہذا راضی جتنی بھی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں ان کا ایک ہی حال ہے بس دور اخواد نماز پڑھیں اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو اپنی مصیبتوں کو پیش کر دیں اللہ ہی ہے جو اس سے جتنا مانگا جائے وہ اتنا خوش ہوتا ہے اور اگر دنیا کے کتنے بڑے بڑے انسانوں بادشاہوں بڑے بڑے امیر لوگوں ان سے آپ مانگتے رہیں گے وہ خوش نہیں ہوتے وہ ایک دن تنگ آ جاتے اللہ تنگ نہیں آتا اللہ ہی کو پکاریں جس کے اتحیار میں سب خوش ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کے نوبی جتا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدلنہ رب العالمین موسیقی